اپنے سپنے کو حقیقت بنانا کوئی ان پتھان سے سیکھے بلکل جی ہاں دوستو آپ نے سنائی ہوگا کہ پارٹی پتھان کے گھر سے نکلے گی ماشاءاللہ بارہ ملاکی آن بان اور شان پتھان برادرز گروپ نے ورمول پیجنز ایسوسییشن کے ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کی ساتھ کبوترو کی مدد سے انہوں نے پینتالیس گھنٹے اور پینتیس منٹ کا سکور بنا کر ورمول پیجنز ایسوسییشن کے ٹائٹل دوہزار چبیس کو اپنے نام کر لیا دوستو جی ہاں اسی زمن میں انہوں نے آج ایوارڈ سرمنی رکھی تھی جس میں کچھ زی عزت بارہ ملاکی شوکین آئے تھے دور دراز علاقوں سے سری نگر اور سوپور سے بھی کھانے پینے کا بلکل انتظام رکھا گیا تھا اور جو بھی پارٹسپینٹس تھے ان کو عزت سے نوازا گیا ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں چلے کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم شروع بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وسلم محمد انواللہ سیدن محمد انواز صاحب سیدن محمد انواز صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرہت سے ہوں گے تو دوستو آج ایوارڈ سرمنی ہے 2024 ایک پیجن ٹورنامیٹ تھا ورمول پیجنز ایسوسیشن کا ورمول پیجن ایسوسیشن کی ایوارڈ سرمنی آلیڈی سٹارٹ ہو چکی تھی میں تھوڑا لیٹ پہنچا یہاں پہ لیکن سبھی شوکینوں تک یہ ویڈیو پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری تھا اس سے جتنے بھی نئے نئے شوکین ہیں ان کا شوک جہیں اور بھی زیادہ بڑھتا ہے تو فیلال آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے جتنی بھی ایکٹیوٹی یہاں سے آگے ہوگی وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے بہت انتظار کرنے کے بعد وہ یہاں پہ تششیر لے آئے اب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائس پہ آئے اور اپنے کچھ خوبصورت انفاصل سے ہمیں نوازیں بہت ہی زیادہ بڑھتا ہے بہت ہی زیادہ بڑھتا ہے اپنے کچھ کام پڑھا تھا تو اس لیے لیکن آپ بھرگوں کے لیے یہاں آنا ضروری تھا شوک کے لیے باتیں آپ کو بتائیں گے میں آپ کو کچھ چند باتیں بتاؤں گا جس سے شوک جو ہے اور بھی اروش بھائے گا آپ کو بتائیں گے پریشنے دو تین سالوں سے میں اسی شوک کے ساتھ ہوں لیکن گھر پہ میں ابھی تک بھی کوپوٹر نہیں لائے جزاک اللہ ڈرکٹ وغیرہ تو ایک یہ جو شوک اس سے بندہ جو ہیں بلکل اپنے کام میں بیزی رہتا ہے تو اس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو اور برموٹ بجن کے اسوسییشن جو حالی میں بنی ہے تو ان کو بھی بہت زیادہ شکل ہے ان کا بھی انٹوکشن ہمیشہ رہا ہے کہ ہم جو ہے یود کو انگیج رکھیں تو یہ کوپوٹر بازی جو ہے نوابوں کا شوک ہے آپ اس کو آگے لے کے جائیے ایک استاد ہی ہوئی اچھا ہوتا ہے اگر آپ ہارتے ہیں تو جب تک آپ ہار کبھول نہ کریں تب تک آپ کے ایک اچھے انسان نہیں کہہ لائیں گے چلیسے آگے آپ کو کوئی جب بھی کبھی کبھی کبھار مسئلہ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے انسان بہت دور سوچنا چاہیے تو باقی ان لوگوں نے بہت زیادہ شکل سے یہاں پر عزیزت لوگ آئے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پر پٹھن بردرز نے یہ کمپیٹیشن مین کیا ہے ہم کو میری طرف سے مبارک بات چونکہ پہلے ساتھ ہی ان میں ہوتے تھے اور انہوں نے اتنا اچھا کمال کر دکھایا تو یہ پورے بھارملا کی شاہر ہے اگر انہوں نے کچھ سکور کیا ہے تو وہ پورے بھارملا کی شاہر ہیں یہ میسیزیں بہت باقی جائیں گے میری سبھی کبھوطر باتوں سے کبھوطر پروروں سے ریکویسٹ آئے کہ آپ اس میں بائی چارہ بنائیں رکھیں کہ میں امانداری کے ساتھ اپنا کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو کچھ کچھ ہے اس کام میں ہوتے ہیں سنبھل کر کیا کرو اور اسے میری برائی سنبھل کر کیا کرو اور اسے میری برائی تمہارے جو عزیز ہیں وہ میرے برید ہیں تو یہ کچھ الفاظ ہے ان کاموں تک ضرور پہنچیں جو کہ اس شوق کو بڑھانے کی اور گٹھانے کی پوچھ کرتے ہیں لیکن ہم بھی پیچھے آگے نیوازے میں سے نہیں ہیں چاہے کچھ بھی ہوگا چاہے دوستوں کے ساتھ بازی لگے چاہے دشمنوں کے ساتھ بازی لگے ہم بھی پیچھے آگے واغوں میں سے نہیں ہے وہ ہے پتھان بھلدوس کا جو نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی پیچھے آگے واغوں میں سے نہیں ہے ہم یہ بازی اپنے نام کریں گے اب میں اپنے دن چیئرمنٹ ساتھ وائس پریسنٹ جنرل سیکرٹی سیکرٹی ساپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ کھڑے ہو جائے ہو جائے ہوں کیونکہ کہ آپ نے کچھ سٹکیٹس رکھی ہے جیوید آمد بھالا ساپسو ہے شاہد بھائی یہاں پہ مہربانی پر کی گوٹی آمد بھالا ساپسو ہے مہراج نین صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور انہیں بھی اپنی سٹکیٹس سے نوازے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایت ہے خوش رکھیں بہت خوش رکھیں ا ضرورت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم روح آبا جن کا تعلق شاید چھل دو رکھا پھر سے ہے اور اس ٹولیمنٹ میں تھوڑ پوزیشن حاصل کی ہے سکٹ پوزیشن اس ٹولیمنٹ کی جس کا نام ہے خالدہ مدزرگر وہ بھی دنس میں آئے ہیں اور اپنا یہ نام حاصل کرے ہیں اور پوزیشن صاحب سے گزارشیں کی ہوئی سے اپنے انعامات سے نوازیں خالدہ مدزرگر صاحب جس نے اس ٹولیمنٹ میں چھتیز گھنے پنچ پانچ منٹ کا سکوٹ کیایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہدہ مدزرگر صاحب ہے تنبیر عاشق صاحب ہے اور غلام لپیمیر صاحب ہے آپ وائس پرزنان صاحب سے گزارش ہیں اور استاد شاکا نجاب صاحب سے بھی گزارش ہیں وہ ہوتی ان لوگوں کو ان کے علامات سے نوازیں شاہدہ مدزرگر صاحب تنبیر عاشق صاحب غلام لپیمیر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبنا غلام ماما اپنے کارتار میں اپنی ڈیوٹی پروپیشن شاہد بہت بزی رہتے تھے وہاں پہ ہمیں ایک بندہ روز دیکھنے کو ملتا تھا جسے ہم مشاہدہ کے نام سے جانتے ہیں مشاہدہ سے ملتی بزارشک کو ڈائس کیا رہے ہیں اور اور انام محصر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ آپ کو بھوکا جی ہاں دوستو اب وہ گڑی آئی جس پل کا سب کو انتظار تھا فرسٹ پوزیشن ہولڈرز پتھان برادرز گروپ ماشاءاللہ انہوں نے دکھایا کہ بلکل پتھان میں جان ہے اور یوں ہی ہمیں پتھان نہیں کہتے ہیں ہماری طرف سے پیار برا پیار برا ان کے لئے کیا ہے کیا کچھ کہوں ملپازی نے لیکن ہی محنت ہونے کی ہے بہت ہی بہت مبارک آپ لوگوں کے لئے پیسن صاحب پیسن صاحب اب ان سے گزارش ہے کہ وہ ہی اپنے انامات سے نواز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں یہ پتھان برادرز کی لائف کا پہلا ٹورنمنٹ تھا پہلی گیم تھی اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں پہلی بار ان کے چھت پہ گیا جب انہوں نے شوک سٹارٹ کیا ماشاءاللہ اسی دن کہا تھا کہ ریحان بھائی ہم بہت محنت کریں گے ہم بارہ ملا کا نام روشن کریں گے انہوں نے انڈیجویلی اپنا نہیں بولا کہ ہم اپنا نام روشن کریں گے انہوں نے پورے بارہ ملا کا بولا کہ ہم بارہ ملا کا نام روشن کریں گے یہ دیکھئے آج وننگ ٹروفی ان کے ہاتھ میں ان کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں عمر بھائی جہانگیر بھائی اور نعیم بھائی یہ تینوں بھائی شوکین ہیں انہوں نے پورے بارہ ملا کا سر جو ہے انچہ کیا یہ شان ہے پتھان برادرز اور ماشاءاللہ دیکھئے اس وقت ٹروفی ریسیو کر رہے ہیں ابھی جو ہے اس کے بعد ان کو ایک اور بڑی ٹروفی یہاں پہ ورمل پیجنز ایسوسییشن کی طرف سے ملنے والی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہاں پہ دل خوش ہو گیا یہ نظارے دیکھ کے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ابھی جو ہے یہ ٹروفی یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں آپ ویڈیو میں بنے رہیے نقیجہ جو ہے وہ پرانی کہاوت ہے جیسا بھوئے ویسا کٹ کے ایجیسو سوشل یوری جیسا بھوئے ویسا کٹ کے محمد کی تو کامیابی حاصل کی ماشاءاللہ پٹھان دانوز کی ماشاءاللہ سکڑ پھلکن یہ حاصل کی ہے خالد صاحب کا جو اسلاتی ہے وہ ہے بھولم نیمیر صاحب وہ انہیں مانا سلسان جنگی ان کے بھائی جو ہے ماشاءاللہ 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 یہ ایجی دیکھنے اسلات ہے یہ ایجی دیکھنے ماشاءاللہ ہم گیم کی بات کریں گے گیم تو پٹھان بردرز نے آلڑی وین کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو بہدر کبوتر پہلا اور آخری بہدر کبوتر وہ بھی پٹھان بردرز نے اپنے نام کر دیا ان کا جو آخری کبوتر ہیں وہ بہت ہی لیٹ آیا اور اب جو ہیں یہ وہ ایوارڈ بھی ریسیو کریں گے یہاں پہ پہلا اور آخری کبوتر کا ماشاءاللہ یہ دیکھئے کیا نظارے ہیں یار پورے سال محنت کرتے ہیں اپنے شوک کے ساتھ اور آپ پھر گیم وین کرتے ہیں یہ فیلنگ یہ آلگ ہیں یہ پٹھان بردرز کی جو فیلنگ ہیں یہ ایک شوکین ہی یہ ایک محنت کرنے والا جو چھت پہ دوپ میں ہوتا ہے وہی سمجھے گا تو اس کے لیے ان کو بہت ہی زیادہ مبارک بات اب پٹھان بردرز یہاں پہ گلاب ماما سے ایک اور بہادر پیجن کی ٹروفی یہاں پہ ریسیو کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نظاریں ہیں ویڈو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے جائیے دوستو ابھی کچھ فائنل مومنٹس ہے تو ویڈو میں آپ بنے رہیے امشاءاللہ ہم بھی مہنود کریں گے اگلے سال ہمارے ہاتھوں میں کافی ہوں گے ماشاءاللہ ہم ایک شکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب لاست پہ ورمول پیجن ایسوسیشن نے پٹھان بردرز کو اپنے اس بڑے والے کب سے نوازہ ہے اپنی طرف سے ورمول پیجن ایسوسیشن نے یہ گفت میں کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ورمول پیجن ایسوسیشن ورمول پیجن ایسوسیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ یہ ہوتے ہیں چمپے چمپے یہ ہوتے ہیں پٹھان بردرز ان شوکینوں کے لیے انسپیریشن ہے جو گیم میں آنا چاہتے ہیں اور بنا ڈر کے محنت سے گیم کھلنا چاہتے ہیں دوستو اور نئے شوکینوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ انسپیریشن ہے یہ دیکھئے کتنے خوش لگ رہے ہیں پٹھان بردرز ورمول پیجن ایسوسیشن ایوارڈ سرمینی 2024 کے یہ پیارے نظارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ماشاءاللہ پٹھان بردر جو ہیں 2024 کے جو ہیں چمپین بن گئے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پارٹی پٹھان کے گھر سے نکلے گی ماشاءاللہ عمر جہانگیر اور نعیم پٹھان بردرز زندہ باد پہلی بات ٹورنمنٹ میں انٹری لے کر پٹھان بردرز کو بارولہ کپ میں سات کو بوتروں سے 45 گھنٹے اور 35 منٹ بنا کر کپ اپنے نام کر دیا ماشاءاللہ یہ رہے پہلے ونر اگر ہم سیکنڈ پوزیشن کی بات کریں گے تو دوستو شاہین پیجن گروپ بارہ ملا کے استاد گلام نبی میر صاحب کے شاگرد خالد زرگر صاحب جو کے سیکنڈ پوزیشن پہ آئے ہیں ٹونیا قبوتر ایک ان کا چھ بج کے نو منٹ پہ بیٹھا ہیں اور تیسری پوزیشن شازو رب رکھا گروپ بارہ ملا روح فامد خجباگ جن کے استاد استاد دیپک چتہ صاحب ہیں تو ان کو بہت ہی زیادہ مبارک بات اور یہ دیکھئے ہمارے گلام نبی میر صاحب یہاں پہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہے ہیں دیکھئے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے خالد صاحب نے سیکنڈ پوزیشن اپنے استاد کی جو یہاں پہ عزت رکھی ہیں استاد دیپک چتہ صاحب کو بھی بہت ہی زیادہ مبارک اس کے بعد دوستو اگر ہم فائنلی آپ کو بتائیں گے یہاں پہ آپ دیکھئے وارمال پیجنز ایسوسیشن جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بتائیں گے چیئرمن جو ہیں استاد گلام نبی میر صاحب وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے مہراج الدین لون صاحب جنرل سیکرٹری جو ہیں جعوید حمد بھالا صاحب اور سیکرٹری جو ہیں جعوید حمد نجار صاحب تو اگر آپ کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا تو یہ تین چہرے جہیں اس ایسوسیشن جوڑے ہیں